اسلام علیکم دیئر ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ایٹس پرفیسر محمد ابسل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ملا یوٹیوب چینل اور سب سے پہلے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اس کے ساتھ تین بارز آئیں گے اس میں آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں اور ویسٹ کیے بغیر ٹائم ہم اپنے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جمعرہ ٹاپک ہے بڑی ہی آسان کٹیگری ہے اور یہ شورٹ کوسچن ہے اور جو بک میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلی بات پیٹر ڈی بائی سائنٹس کا نام تھا جس نے ان کو ڈسکور کیا تھا تو اس بیس پہ ان کا نام ڈی بائی فورسز بھی ہے دیس فورسز آر آل سو کارڈ ڈی بائی فورسز یہ ایم سی گو میں آتی بات ڈی بائی فورسز شاید انڈ پہ لکھا ہوگا پیراگراؤف کے بلکل لاس سے پڑھیں گے نا اس پہ لکھا ہوا ہے اچھا پہ دوسری بات ان میں نا ایک پولر سبسٹانس ہوتا ہے ایک نون پولر سبسٹانس ہوتا ہے یہ والی بات بھی multiple twice ہے دیس فورسز اگزسٹ بیٹوین اگزسٹ بیٹوین پولر اینڈ نون پولر سبسٹانسز پولر اینڈ نون پولر سبسٹانسز میں اگزسٹ کرتی ہیں یہ اچھا اب اس کے بعد یہ فورسز ہوتی کیا ہیں یا اس میں جو ایک ڈائپول ہوتا ہے وہ پرمننٹ ڈائپول ہوتا ہے مطلب جو پولر سبسٹانس ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے کل اچھا ہیل کی بات کی تھی اچھا ہیل میں کلورین نیگٹیو ہوتی ہے ہارڈیجن پوسٹیو ہوتی ہے تو یہ پرمننٹ ہی ہوتی ہے اب کچھ مالیکولز ہوتے ہیں جو پولر نہیں ہوتے ٹھیک ہے ان کو پہلے پولر بنایا جاتا ہے پھر ان کے ساتھ اٹریکشن ہوتی ہے تو جب پرمننٹ ڈائپول ہے وہ تو اچھا ہیل جیسا مالیکول ہے ایک ہسہ پوزٹیو ایک نیگٹیو ہے وہ ہمیشہ پوزٹیو نیگٹیو ہی رہنا ہے اس نے چینج نہیں ہونا یا جو نون پولر ہوتا ہے اس کے پر کوئی چارجز نہیں ہوتے پوزٹیو نیگٹیو چارجز نے ایک دوسرے کو کونٹر بیلنس کیا ہوتا ہے لیکن جب اس کے پاس کوئی پولر سبسٹانس جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کے الیکٹرونز کو اپنی طرف کھینس لے گا نیوکلیس کو ریپیل کرے گا ایک ہسہ پوزٹیو ہو جائے گا ایک ہسہ نیگٹیو ہو جائے گا اب وہ پہلے تو پولر تھا نہیں اب اس کو بعد میں پولر بنایا گا اس کو بولتے ہیں انڈیوزڈ ڈائپول تو ایک پرمننٹ ڈائپول ہو گیا ایک انڈیوزڈ ڈائپول ہو گیا اور ان دونوں کے درمیان میں اٹریکشن شو ہو جاتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈائپول انڈیوزڈ ڈائپول فورسز میں آپ کو ڈائیگرام کے ذریعے بتاتا ہوں دیکھیں ایک جو پولر سبسٹانس ہے اس کی شیپ ایسے کی ہوتی ہے like this اب اس میں ہوتا کیا ایسی شیپ ہوتی کیوں ہے سارا پوزٹیو چارج ایک طرف ہے سارا نیگٹیو چارج ایک طرف ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف الیکٹرو نیگٹیو ایلیمنٹ ہے ایک طرف الیکٹرو پوزٹیو ایلیمنٹ ہے اچھا اب یہاں پر کیا ہوتا ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے پوزٹیو چارج اس کے اوپر آ جاتا ہے نیگٹیو چارج یا جو ایک نون پولر سبسٹانس ہوتا ہے وہ سفیریکل ہوتا ہے اب وہ سفیریکل کیسے ہوتا ہے یہ نیوکلئیس سینٹر میں ہوتا ہے جو الیکٹرونز ہوتے ہیں بڑے سمیٹریقلی آرینجڈ ہوتے ہیں سمیٹریقلی مطلب ایک بڑی ترتیب کے ساتھ symmetrically arranged ہوتے ہیں اچھا ہوتا گیا جب اس کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ایک permanent dipole ہے یہ ایسے ہی رہے گا permanent dipole یا simply ہم اس کو dipole کہہ سکتے ہیں یہ non-polar ہے it is non-polar اچھا گندی اولاد اب دیکھیں جب یہ permanent dipole non-polar substance کے تھوڑا close ہوتا ہے تو then اس کا یہ electrons ہی صرف یہاں پر positive charge یہاں پر negative charge اب جب یہ particle اس کے قریب آئے گا تو یہ electron اس کے electrons کو repel کریں گے at the same time یہ electron اس کے nucleus کو اپنی طرف کھینچیں گے as a result اس کی بھی یہ shape ایسے کی بگڑ جاتی ہے اسے کہتے ہیں distorted shape اچھا جی یہ distorted کیا ہوتی یہ بھی ہم discuss کریں گے آج نہیں ہو کل کے lecture میں اچھا دیکھیں یہ nucleus اس طرف آگیا electrons اس طرف چلے گا اب اس کے اندر بھی یہ دیکھیں یہ partial positive ہو گیا اور یہ partial negative ہو گیا اب اس سے next دیکھیں کہ اس کا negative اس کے positive کو attract کرنا شروع کر دے گا اب یہ جو تھا یہ تھا dipole یا permanent dipole یہ تھا dipole اب یہ dipole نہیں تھا اس کو پہلے اسے نے dipole بنایا اس کو کہتے ہیں induos dipole induos مطلب بنایا جاتا ہے induced dipole اب دیکھیں ایک permanent dipole ہے ایک induced dipole ہے اور جب permanent dipole ہے وہ induced dipole کو attract کرتا ہے تو یہ جو forces ہیں یہ dipole induced dipole forces کہلاتی ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ دیکھ دوسرے کے پاس سے گزر رہے تھے اب جیسے جیسے ایک دوسرے کے پاس سے گزرے ہیں اس کی shape جو ہے وہ بگڑ گئی attraction show ہوئی مطلب یہ ایسے تھا look at this ایسے تھا spherical جب یہ ایک polar particle کے پاس ہے فرض کریں یہ polar particle ہے ایسے move کرتا ہوا جب یہ polar particle کے پاس آیا اس نے اس کے nucleus کو کھینچا electron کو repel کیا تو اس کی shape یوں بگڑ گئی ایسے ہو گئی اب ان میں attraction show ہو گئی اب یہ move کر گیا تو shape دیکھیں پھر سے وہی ہو جائے گی پھر سے symmetrical ہو جائے گا ایسے سمجھا گی نا بات کی تو یہ permanent یہ ابھی بھی dipolar ہی ہے لیکن یہ جو گزر گیا ہوا ہے اس کی shape پھر سے non-polar ہو گئی ہوئی ہے اس کی shape پھر سے spherical ہو گئی ہوئی ہے تو یہ ایک لمحے کے لیے بناتا polar پھر ختم ہو گیا تو یہ induced ہوگا ایک لمحے کے لیے polar بنتا ہے جب یہ پاس سے گزر جاتا ہے تو پھر non-polar ہو جاتا ہے clear ہوگی نا یہ بات تو یہ forces dipole induced dipole forces ہوتی ہیں اور یہ ہے short question اور book میں سے آپ نے سارا کرنا ہے جتنا book میں سے لکھا ہوا ہے یہ short question ہے define dipole induced dipole forces بس اور end پہ آپ وہ بھی لکھیں گے جو اس نے لکھا ہوا ہے these forces are called in by forces مطلب complete charge ہی نا آدھا charge ہوتا ہے complete charge ہمیشہ تب ہوگا جب ایک electron کسی atom کو چھوڑ کے جائے گا یا کہیں سے اس میں add ہو جائے گا اچھا اب دیکھیں یہاں پر نا یہ جو سارا ہے book میں تھوڑی سی mistake ہے charges کی غلطی ہے book میں آپ ایک طرف positive ایک طرف negative book میں ہر طرف negative لکھا ہوا ہے تو اسے ایک charge نا positive کار لو ایک نا negative کار لو کچھ books میں ٹھیک ہے کچھ books میں غلط ہے لیکن لکھ لیں جہاں نہیں لکھا ہو اس میں بھی لکھ لیں اچھا اب یہ والی بات mcq میں ہے یہ والی بات polar and non-polar molecules کے درمیان میں exist کرتا ہے اچھا اس کی جو جو third category ہے یہ second category تھی یہاں جو تیسری category ہے وہ ہے instantaneous dipole induced to dipole forces instantaneous یہ نا book میں بڑا عجیب لکھا ہوا ہے مطلب کافی زیادہ data لکھا ہوا ہے لیکن ہم to the point strike کریں گے ہم to the point چیزیں اس میں سے کریں گے باقی اس کا concept ہونا چاہیے اس میں short آتے ہیں زیادہ instantaneous dipole induced dipole forces اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک لمحے کے لیے develop ہوتی ہیں لمحے کے لیے momentary کہہ سکتے ہیں آپ for a moment ایک لمحے کے لیے اس لیے instantaneous ہیں ٹھیک ہو گیا آنسز اچھا جی اب دیکھیں یہ والی بات multiple choice ہے purely non polar کے درمیان میں exist کرتے ہیں اچھا اس سے اگلی بات اس کو discover کرنے والا جو person ہے اس کا نام ہے fritz london german not chemist نہیں تھا تو اب یہاں دیکھیں اس کا نام تھا fritz london discovered by discovered by german physicist physicist philist philist fritz london بھئی اس کا نام تھا بچارے کا i think 1930 میں اس نے discover کی تھی یہ تو fritz london اس کا نام ہے اور جس کی وجہ ان کو london forces بھی کہتے ہیں these forces are also called london forces also called london 40 اچھا اب اس کے بعد ایک process dispersion dispersion کیا ہوتی ہے جب ایک polar substance ایک non polar substance کے پاس آتا ہے تو جو non polar ہے اس کا نیپلے سے ایک طرف ہو جاتا ہے الیکٹرون دوسری طرف ہو جاتے ہیں اس کی shape بگڑ جاتی ہے اس طرح سے shape کے بگڑ نے کو یا تو dispersion کہتے ہیں یا میں بھی dispersion ہوتی ہے اس لیے ہم ان کو dispersion forces بھی کہتے ہیں based upon dispersion based upon dispersion یہ ساری باتیں بکھ میں لکھیں لیکن آگے پیچھے کر کے based on dispersion of charges positive and negative charges تو ان کو ہم پھر also called dispersion forces یا ان کو dispersion forces بھی کہتے ہیں اور ان سب کے نام پہ collectively ہم ان کو London dispersion forces بھی کہتے ہیں London dispersion forces کا نام بھی ہم ان کو دیتے ہیں forces اب آپ نے جہاں بھی لکھنا ہے یہ پورا word لکھنا ہے میں time save کرنے کے لئے جہاں لکھوں گا میں ldf لکھوں گا df London dispersion forces لیکن last تک آپ نے اس کو complete کر نا آخر دو lines چھوڑ دیں جو الگ paragraph میں لیکن یہ paragraph definition سے لے کر end تک آپ نے سارا کرنا ہے لو جی اس کی definition definition جو ہے ویسے نہیں لکھ رہا میں بتا دیتا ہوں اس کی definition ہے کیا یہ weak forces ہوتی ہیں اور یہ particles کی dispersion momentary forces ہوتی ہیں ایک لمحے کے لئے بنتی ہیں momentary forces between instantaneous dipole instantaneous dipole and induced dipole induced dipole اچھا دیکھیں اب instantaneous dipole کیا بلا ہے اور induced dipole کیا بلا ہے دیکھیں دو nonpolar substance جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ ایک nonpolar substance ہے یہ ایک اور nonpolar substance ہے جب ایک دوسرے کے قریب آئیں گے نا electron electrons کو رپیل کریں گے nucleus nucleus کو رپیل کریں اب اس میں کیا ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو ان میں repulsion کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے دور چلے جائیں گے ان دونوں میں dispersion ہو جائے گی ان دونوں میں dispersion ہو جائے گی اب یہ جو دونوں ہیں یہ instantaneous dipole ہیں یہ ایک دوسرے سے دور جا چکے کوئی بھی non polar molecule کوئی بھی non polar molecule ہے جب وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے دونوں کے نیوکلے سے ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں as a result they bounce back ایک دوسرے سے دور جاتے لیکن ایسے میں ان کی shape بگڑ جاتی ہے اب جب یہ واپس جا رہے ہوتے ہیں دونوں ہوتے ہیں instantaneous dipole یہ ایک لمحے کے لیے بنے ہیں مطلب قریب آئے dipole بنے دور گئے اب دور جاتے جاتے یہ پھر سے ان کی شکل دوبارہ سے گول ہو جائے گی سمجھ آئی نا بات کی لیکن جب یہ bounce back کریں گے جب یہ واپس آئیں گے تو ایک لمحے لیکن جب یہاں سے یہاں تک آتے آتے راستے میں جو باقی سارے particles ان کو ملیں گے راستے میں یہ پہلے ان کو بنائیں گے dipole ان میں dipole ان ڈیوز کروائیں گے پھر ان کے ساتھ attraction کریں گے پھر جیسے گزر جائیں گے ان سے attraction ختم ہو جائے گی ایک لمحے کے لیے attraction بنے گی اب وہ ہوں گے induced dipoles ٹھیک ہو گیا پھر اس کے ساتھ attraction کرے گا اب وہ force ہوگی instantaneous dipole اور induced dipole کے درمیان میں پھر یہ گزر جائے گا تو dipole ختم ہو گئے اپنی جگہ پہ جا کے instantaneous dipole بھی attraction ختم ہو گئے تو یہ weak forces ہوتی ہیں یہ بنتی رہتی ہیں ختم ہوتی رہتی یہاں nitrogen ہے 21% oxygen ہے سارے particles کے اندر یہ forces بن رہی ہیں اور ٹوٹ بھی رہی ہیں جہاں جہاں دو oxygen atoms ایک دوسرے کو dipole بنائیں گے ان میں سے ایک instantaneous dipole ہوگا ایک induced dipole ہوگا attraction ہوگی جب پاس سے گزر جائیں گے تو attraction ختم ٹھیک ہے نا تو یہ forces ایک پھر ادھر سے ٹوٹتی ہیں پھر کسی تیسری direction میں بن جاتی ہیں تو یہ weak forces ہوتی ہیں یہ forces بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں اور inter molecular forces ہم نے تین types ابھی پڑی ہیں dipole 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 induced dipole dipole instantanous dipole induced dipole forces پڑی ہیں ان میں weakest category یہ ہے سب سے weak جو ہوتی ہیں london dispersion forces ہوتی ہیں ان سے strong dipole induced dipole ہوتی ہیں اور dipole dipole سب سے strong ہوتی ہیں اور ان سے strong heart iron bonding ہوتی ہے یہ ان کا order جہن میں رکھیں کہ reverse order ہے ان کی strength کا سب سے weak جو ہیں وہ یہ forces ہیں جو strong ہیں وہ induced dipole ہیں اور سب سے strong وہ اس میں اگر example آپ نے دیکھ نہیں ہے noble gases کی ہے example ہے noble gases کی example اس کے اندر جو ہم لیتے ہیں that is noble gases noble gases noble gases میں helium ہے neon argon etc یہ ساری اس میں آتی ہیں یہ منہ attraction چھوئی نہیں کی اب یہ تھا instantaneous dipole اور یہ تھا endeous dipole اچھ آپ دیکھیں اب ذرا دیکھیں اس میں example یہ آپ نے لکھ دی اب آپ کی book میں جہاں اس نے scientist کا نام لکھنا ہے fritz london اس کے نیچے پیرا گراف میں اس نے helium سیم بات explain کی ہے کہ جب دو helium particle ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں دونوں کے نیوکلے سے ایک دوسرے کو آتے ہیں وہ induced dipole ہو جاتے پھر ان میں attraction ہو جاتی ایسی attraction کو dipole instantaneous dipole induced dipole forces کا نام دیتے ہیں پھر آگے اس کی definition آجاتی ہے اس کو پڑھ لینا ہے اس میں سے short question نہیں آتا اور یہ important short question ہے ہاں جی اچھا اب اس کے آگے نا لاؤ بنتا ہے آگے اس کے factors کے ساتھ وہ میں پڑھ ہوں میں پھر بتاؤں گا ہاں جی یاد میں بتا رہی یاد اس میں سے کچھ نہیں کرنا صرف اس کی definition یاد کرنی ہے باقی basic concept لینا اس کا کیونکہ آگے پورا chapter پر بیس کرتا ہے intermolecular forces پہ اچھا آپ دیکھیں یاد کرنے والی چیز جو ہے آپ آگے بتانے لگوں factors affecting london forces factors affecting london forces 5-6 منٹ ہیں یار ہم تھوڑا سے یہ پڑھ لیں factors affecting london forces یہ long question ہے مطلب وہ کون سے factors ہیں جو ان forces کو affect کرتے ہیں سب سے پہلا ہے اس کے اندر size of atom atom size larger or small ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے سب سے پہلا point size of atom یہ کہاں heading دینی ہے یہ میں بتا دوں گا بھی size of atom اچھے دیکھیں اگر کسی بھی atom size small ہے فرض کریں یہ بڑی آسان بات ہے بس دھیان سے سن لیں پھر میں بک سے پڑھا دیتا ہوں اگر small size ہے اس کا مطلب ہے number of electron تھوڑے ہیں less number of electrons یار یہ بات ذرا دھیان سے سن لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی اور لکھنا بھی آسان ہوگا ہم کہتے ہیں اس کے electronic cloud بھی چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے small electronic cloud small electronic cloud یار جب small electronic cloud ہوگا تو repulsion بھی weak ہوں گی جب particle ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں repulsion weak ہوں گی جب یہ repulsion weak ہوگی تو as a result کیا ہوگا اس میں dispersion بھی تھوڑی ہوگی مطلب weak repulsion weak dispersion weak dispersion unspies سمجھ لیں ذرا weak dispersion dispersion میں نے آپ کو بتایا shape کا change ہو جانا dispersion ہوتا ہے ایک goal molecule ہے اس کی shape کا بگڑ جانا کسی charged particle کی وجہ سے تو جتنی اس زیادہ ہوگی تو یہ forces strong ہو جاتی لیکن dispersion weak ہوگی تو یہ forces بھی weak ہو جاتی ہیں weak forces لو جی weak forces اب جب یہ weak forces ہوتی forces کون سی ldf weak ldf جب یہ weak ہو جاتی ہیں تو اس سے effect کیا پڑے گا boiling points بھی decrease ہو جاتی boiling points become low boiling points become low become low یہ بھی low ہو جاتے ہیں آخری بات کر کے ہم اس کو close کرتے ہیں اس میں example دی گئی ہے noble gases کی noble gases میں یہاں سے question بن سکتا ہے question ہے سب سے جو end والی noble gas ہوتی ہے وہ ہوتی ہے redon وہ کہتا ہے جی redon کا جو boiling point ہے وہ سب سے زیادہ کیوں ہے redon has highest boiling point points among all noble gases noble gases why یہ question ہے exactly مجھے یاد نہیں ہے بک میں given ہے لیکن آپ question پہ focus کریں اچھا اس میں پہلے آنسر آپ نے یہ سارے point اس میں لکھ دینے ہے انٹرپی آپ نے مثال میں لکھ دینے ہے کہ اس میں redon کا سائز سب سے لارجر ہے جب redon کا سائز سب سے لارجر ہے یہ سارے پیرامیٹر سب سے یاد کرنا یہ نوٹ کر لیں آپ کے کام آئیں بات ہے یہ دیکھیں ذرا یہ helium ہے یہ neon ہے یہ argon ہے یہ krypton ہے same size کے بن گئے یہ xenon ہے اور یہ redon ہے اچھے دیکھیں ذرا اگر آپ نے ان کو ترتیب سے یاد کرنا ہے آپ کر لیں اس کو یاد ہی ترتیب سے کرنا ہے short form بتا دیتا ہوں helium کے لئے neon کے لئے knee argon اڑیے کڑیے جیران یا آپ اس کو ترتیب سے یاد کر سکتے اب اس کو ترتیب سے یاد کرنا ضروری ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اوپر سے نیچے move کرتے ہیں تو atom کا size بڑھتا جا رہا ہے تو as a result electron بڑھتے جا رہے electronic cloud بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی جو dispersion forces ہیں وہ weak ہیں weakest dispersion forces LDF اور اس کی بات کریں strongest LDF LDF اس کا lowest boiling point whatever جتنا بھی ہے وہ آپ book سے دیکھ لیں اور اس کا highest boiling point ٹھیک ہو گیا نا اب مجھے book دیں میں آپ کو book سے بتا دوں کہ اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا drop کرنا ہے اس کا answer ہے میں بتاتا ہوں book سے بھی کر سکتے ہیں یار دیکھیں page number نکال 82 page dipole induced dipole forces short question یہ سارا ہی لکھنا آپ نے اور 7 diagram بھی بنانی ہے اور اس میں جو correction ہے وہ کر لیں جو میں بتائی ہے instantaneous dipole induced dipole forces اس میں سب سے پہلے جو چیز آپ week week attractions are develop اور دوبارہ سے week attraction develop ہو جاتی یہاں تک آپ اس کا جواب لکھیں گے end پہ آپ نے الگ سے لکھنا ہے for example forces between noble gases بس یہ اس کی example ہو جائے forces between noble gases یہ london dispersion forces example ہے اچھا اب اس سے پیچھے ہے جو سارا آپ نے صرف اس کو read کرنا ہے اور اس میں سے یہ mc کی نکلیں گے جو میں لکھے ہیں اب آپ نے read خود کرنا اس میں سے یاد کچھ نہیں کرنا رٹہ نہیں لگانا اس کی definition کرنی ہے اور یہ پیرا ہے اس جو read کر لینا آخری بات factors affecting the london forces آخری پیرا چھوڑ دیں اس کا آخری دو line ہیں جو تھی factors affecting یہ long question ہے important تو اتنا نہیں ہے لیکن کر لیں اس میں سے short بھی بنتے ہیں اچھا دیکھیں london forces are weaker than dipole dipole interactions یہ لکھیں گے آپ بات آگے ہے the strength of these forces یہ heading دیں گے size of atom ٹھیک ہے when the size of the atom of molecule is larger than the dispersion becomes easy size larger and these forces become prominent یہ forces واضح ہو جاتی ہیں مطلب strong ہو جاتی ہیں the elements of the zero group in the preric table zero group noble gases ko کہتے ہیں in the preric table are all monatomic gases they don't make covalent bonds with other atoms because their outermose shells are complete یہ bond نہیں بناتے کیونکہ ان کے outermose shell complete helium to radon therefore the boiling point of radon is highest as compared to other noble gases آپ question کا answer یہ پورا ہو جائے جہاں آپ نے heading دی ہے number of items size of item اس سے لے کر end تک آپ کے question کا answer ہے اتنا answer اتنا ہی یاد کریں گے اگر long میں ہے تو heading کے نیچے اتنا لکھ دیں گے اور اتنا اتنا اس short question کا answer بھی ہے اور اس سے نیچے پہرہ چھوڑ دیں گے آپ اس کو چھوڑ دیں اب تین لائنز جو ہیں ان کو چھوڑ دیں کل ہم دوسرے فیکٹر سے بات شروع کریں گے باقی questions آپ بات میں پوچھیں تو ویورز thanks for watching hopefully آپ لوگ کا concept بلڈ ہوا ہوگا باقی یہ ہے کہ subscribe کریں like share کریں اپنے friends کے اندر اس کا link اور جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں subscribe کریں اس کے ساتھ آپ all notification پر click کر دیں اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں break کے بعد اللہ حافظ